تو آج جو چیزیں میں یہاں پڑھوں گا یا جو کچھ میں میں بیان کروں گا اس میں ممکن ہے ایک آج چیز کو جو میں نے محسوس کیا وارس کروں ورنہ عموماً وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کی پڑھیں ہیں میں اور پڑھنے کے بعد چیز انداز سے مجھے اچھی لگی ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے یہ کچھ کروں گا کوئی ایک بند میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کفر کی تقرار کیے جاتا ہے اب یہ ذرا دیکھیں آپ ذہن اور دل کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کفر پہ تقرار کیے جاتا ہے یہ دین پہ اسرار کیے جاتا ہے ایک عمر سے انکار پہ مائل ہے دماغ ایک عمر سے انکار پہ مائل ہے دماغ اور دل ہے کی اکھر ایک مرسیہ ہے یہ سن 1941 کا یہ 40 کا ہے اب ذرا 40 کا مرسیہ دیکھیں کیونکہ انطلاب جو نام رکھا ہے انہوں نے وہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ اس زمانے میں جو تحریکیں چل رہی تھی اس زمانے کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کس زمانے میں بکھا گیا ہے تو انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ آج بھی وہی حالات ہیں جو کربلا کے حالات تھے کیونکہ مسلمان اس وقت ہے یا ہندوستانی جو کربل وہ سارے کے سارے اس وقت آزادی حاصل کرنے کے لیے انگلے سے لڑ بھی رہتے ہیں مند بھی رہتے ہیں کڑ بھی رہتے ہیں تو انہوں نے یہ کی کوشش کی ہے عام طور پر مرسیہ میں ہمیشہ سلو ستم کی بھی بات ہوتی ہے مسائب کی بھی بات ہوتی ہے لیکن یہاں پر انہوں نے مسائب کا تذکرہ ضرور کیا ہے رجز کا ذکر ضرور کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خسیم نے جو ہمیں سبب یہاں انقلاب کا کردار کا شجاعت کا اس سبب کو یاد کرو اور اس کو اس عرم کو لے کے آگے جاتا اس کے کرم میں بھی وہ حرارت ہے ہم سبیر جس کے مقابلے میں جہنم ہے زمحریر انجھے جو اس کے گیس ہوئے پیچا ہجال میں لگ جائے آگ دامنی قدش اور یہ جو ہے یہاں تک تو اب یہاں سے وہ چھڑ چھڑ چھڑنا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے چھڑ چھڑ تو یہاں سے ذرا یہ تو بن جو ہیں وہ چھڑ چھڑ کے اور وہ کہتے ہیں سکون چکانے حیات کے آلام کیا کہوں قدرت نہیں خوزانہ اے ایام کیا کہوں دارائے کائنات کے انام کیا کہوں یہ داستان مرحمت اے اعام کیا کہوں کہتوں تو دل سکون کا چشمہ ہوگن پڑے اور چکر ہوں تمہوں سے کلے جائے اور پھر دیکھئے تمہیں بندی ایسی ہی ہے جی تو میں جو ساں کی بے ہاں پہ لے رہا ہوں ساری تو جو نوے بشر پہ ہے جو عقوبت نہ پوچھئے نوے بشر پہ ہے جو عقوبت نہ پوچھئے سپاک زندگی کی شقاوت نہ پوچھئے جورے حیاتو جبرے مشیعت نہ پوچھئے کتنا رقیق ہیں جلے خدر نہ پوچھئے سو سال اگر خزان کے تو دو دن بہار کے سو سال خزان کے اگر تو دو دن بہار کے قربان حجوم رحمت پر وقت دیا ہے وہ رات وہ پراد وہ موجوں کا خلقشار عابد کی کربٹوں پہ وہ بے چار کی کبھار وہ ظرفوں کی وہ زلزلوں کی زب پہ خواتین کا وقار ازغر کے پیچ و تاب وہ جھولے میں بار بار ازغر میں پیچ و تاب نہ تھا اس طلاب کا وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت محب کا دل دھڑک رہا تھا رسالت محب کا تھا ہاں وہ رات دہشہ تحبیم اور رجا کی رات افسون جاکنی و دلس میں قضا کی رات لبے تشنگان زوریت مصطفیٰ کی رات وہ حشر سے عظیم تھی وہ کربلا کی رات شبیر نے حیات کا انمان بنا دیا اس رات کو بھی محر درخشہ تاریخ دے رہیے یا آواز دمت دشتِ سبات و غم ہے دشتِ براہ و غم صبرِ مسیح و جردتِ سفرات کی قسم اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتشِ بدرو انیل ہے جس سور ماں کا اس میں گرامی تشنگی کا دعا دل نٹھاو تھا اس کرب میں بھی جس کو فقط یہ خیام تھا آتش برس رہی ہے تو پرسے خیام پر آنے نہ پائے آج مگر حق کے نام پر اور پھر آپ یہاں سے سلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ہاں اے حسینِ تشناؤ برنجور السلام اے مہمانِ عرصہِ بے نور السلام اے شمعِ حلقہِ شبِ آشور السلام اے سینہِ حیات کے ناسور السلام اے صاحبِ پراد کے بیاسِ تیرے انسار اے آخری نبی کے نواسِ تیرے انسار ہی کون ہے آلم میں ہے اے حسینِ تُو ہے ہر ایک دیدہِ پرگم میں ہے اے حسینِ اب یہاں پر اپنی رندی کو بھی لائے دیکھیں کس کو ترسی سے لائے رہا ہے ذرا شیئر سنیا ترسا شہید کون ہے آلم میں ہے اے حسینِ تُو ہے ہر ایک دیدہِ پرگم میں ہے اے حسینِ سوال ہی نہیں ہے تیرے غم میں اے حسینِ ہم رند بھی ہیں ہم آدم میں ہے حسینِ ہزار جو خیال میں ہیں اس کا نام میں وہ بھی حسین ہے تیرے آخر بن کے لئے اے جہاں نشینِ اے در کردار المدد اے منچانوں کے قافلہِ سردار المدد اے عمرِ حق گرمیِ بازار المدد اے جن سے زندگی کے خریدار المدد دنیا تیری نظیرِ شہدت لیے ہوئے دنیا تیری نظیرِ شہدت لیے ہوئے اب تک کھڑی ہے شمعِ رضایت لیے واہ مرتے 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 یہ